اور موزنزین علاقہ السلام علیکم پرامیسل صاحب یہ جو منصوبہ جس کا آج آپ نے سنگے بنیاد رکھنا ہے اور جس کے بارے میں مراد سعید صاحب کہہ چکے ہیں اس سے آپ کے تین زلے ساؤت پنجاب کی مستفید ہوں گے بہاولپور، لودھرا، ملتان یہ دو ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز کو کریکٹ کرے گا ملتان ڈیویجنل ہیڈکوارٹر کو بہاولپور سے اور ملتان اور بہاولپور کا ٹرافک کا سفر جو ہے وہ صرف پنتالیس منٹ کا ابراہیم خان صاحب کا ہلکہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ صرف پنتالیس in 45 منٹس you will reach بہاولپور from ملتان تو اتنی آسان connection ہو جائے گی ملتان کی بہاولپور کے ساتھ اور جو آپ کا سکھر ملتان کا موٹر میں بنا ہے اس سے رہیم یار خان جو furthest end تھا بہاولپور ڈیویجنل کا اور پنجاب کا آخری ظلہ ہے اس کا اور ملتان کا سفر اب صرف ڈھائی تین گھنٹوں کا ہو گیا ہے so this will be the connection آپ کے چار جو ایمینیز ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے starting from بہاولپور فاروق عاظم صاحب کا حلقہ اس کے بعد شفیق ارائی صاحب بیٹھے ہیں ان کا حلقہ آتا ہے لوگان شہر کا اور سب سے زیادہ مستفید ہمارے ابراہیم خان صاحب ہوں گے ان کے حلقے کے اندر سے گدرے گا اور پھر اس کا جو آخری صرح ہے وہ زین قریشی کے حلقے کو ٹچ کرے گا تو یہ چاروں سیٹیں وہ ہیں جو آپ کے جنوبی پنجاب کے لوگوں نے آپ کو اور ترحیق انصاف کو بلے پہ مہر لگا کے دی تھی پہمین صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جنوبی پنجاب آپ کا قلعہ تھا اور انشاءاللہ قلعہ ثابت ہوگا آپ نے اپنے منشور میں جو ایک صوبے کا وعدہ کیا اور اس کے آغاز میں جو آپ نے سیکیٹریٹ کا ملتان میں سنگے بنیاد رکھا یہ غیر معمولی نویت کے کام ہیں یہ روٹین کے کام نہیں ہیں یہ حکومتیں عام طور پہ نہیں کرتی یہ وہ پولیٹیکل ری سٹرکچرنگ ہے جو کبھی کبھی ہوتی ہے in decades اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں ابھی لوگ اس کو ویجولائز ہی نہیں کر رہے کہ what political impact this will have on the federation of Pakistan I'm a political worker اور میں اس کا امپیکٹ جنوبی پنجاب تک نہیں دیکھ رہا جنوبی پنجاب کو تو بے پناہ فائدہ ہوگا لیکن سر جو political imbalance تھا پاکستان میں اور آپ کے جو چھوٹے صوبوں میں پلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں سندھ میں جو ہارٹ برننگ تھی وہ equalize ہوگی اس سے تب یہ صوبہ بنے گا تو federation strengthen ہوگی اور یہ اتنی بڑی خدمت ہوگی سیاسی طور پر جو آپ کر جائیں گے پاکستان کے وفاق کے لیے جس کا شاید آج لوگوں کو اس کی پوری طرح سمجھ نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے کل فرمایا کہ dams آپ اگلی حکومت کے لیے نہیں اگلی نسل کے لیے بنا رہے ہیں یہ اس نویت کا political mapping ہے جو آپ کر رہی ہیں سو ایز 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 ورکر آف پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے تحریک انصاف کو یہ موقع دیا اور آپ لوگوں کو اس کا گواہ رہنا چاہیے کہ کوئی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ جو آج عمران خان جنوبی پنجاب کے لیے کر رہی ہیں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ کے لیے ملازمتوں کا کوٹا مختص کر دیا جائے گا کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ کے لیے ایک سالانہ ترقیاتی پروگرام الیدہ ای ڈی پی اس سال کے پنجاب کے بجٹ میں آپ کے لیے الیدہ مختص کر دیا جائے گا سوڈیز آر لینڈ مارک ڈیویلپنٹس اور ایم ہیر جسٹو تھنکیو آن بیہاف آف پیپل آف ساؤت مینجا تھنکیو سر